موسیقی دوستو نمشکار سلسلی کال سلام علیکم سچوالا جی کی live stream میں اور درست قرآن سریز میں سبی کا سواگت ہے سچوالا جی آدھ خالیا مون جی میری آواز ہے بھائی کلیئے ہیں میری آواز ہاں اکتہ بڑی آواز ہے یہ اچھا کیے 100k subscriber join us tonight 9.30pm for double celebration of 100k subscribers and 200 episodes بہت اچھا کیے جی بھائی مبارک آپ کو جی سچوالا جی آپ آگئے میں سکرین پہ یہ جی سچوالا جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی میری آواز آ رہی ہے جی جی سورہ الانعام کی آیت نمبر چھتیس کا مطالعہ کریں گے جی اس میں لکھا ہے اب اس میں بہت سے الفاظ وہ نہیں ہے جو مودودی صحاب ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایکچوال ٹیکس میں بہت سے الفاظ مسنگ ہیں تو ایکچوال ٹیکس میں جو الفاظ مسنگ ہیں ان کو فل کرتے ہیں اللہ میاں کی اببہ اللہ میاں الفاظ مس کر دیئے لیکن اللہ میاں کی اببہ اس میں الفاظ دار رہے ہیں یعنی اللہ میاں کی اببہ کا یہ کہنا ہے دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبرو ہی سے یہ جو ہے اللہ میاں کی اببہ کا ترجمہ ہے مگر ایکچوال ٹیکس کیا کہتا ہے جواب تو وہی دیں گے یا جواب تو وہی دیتے ہیں جو سن رہے ہیں جواب تو وہی دیتے ہیں جو سن رہے ہیں اور جو مردہ ہے تو ان کو اللہ اٹھائے گا تو پھر وہ لوٹائے جائیں گے اس کے پاس یہ ہے ایکچوال ٹیکس قبر نہیں ہے اس میں عربی میں قبر نہیں ہے عربی میں قبر بھی نہیں ہے اور پھر جو ہے دعوت حق پر لبائک وہی لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح کا جو ہے اس میں الفاظ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے یہ بھی نہیں ہے ایکشوال ٹیکس میں نہیں ہے اسے تو پورا معاملہ بدل گیا پورا پکچر چینج ہو گئے نا تعاوات حق پر لبائک وہی لوگ کہتے ہیں یہ سٹارٹ لینے سے ہی چینج ہو گیا پورا معاملہ ہاں تو یہی تو کرنا ہے ان کو اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ اپنے عقیدے ایکشوال جو ہے قرآن میں گھسا دینا قرآن میں وہ نہیں ہوتا جو کچھ ہمارے مترجمی اس میں ڈالتے ہیں ترجموں میں سب سے بڑی مشکل ہے کہ جو کچھ ٹیکس میں ہوتا ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ نگار ترنسلیٹر اپنے مند کی بات کہہ رہا ہے اللہ کی بات نہیں کر رہاrops قرآن کی بات نہیں کرتا ہے یہ اپنے مند کی بات کرتا ہے تو بھئی یہ قرآن کہاں ہوا یہ تو ان کے مند کی بات ہو گئی نا موضودی صاحب یا ترجمہ کرنے والوں کی مندھرند بات ہو گئی نا ان کے دل نے جو کچھ سوچا جو کچھ دیکھا جو کچھ سمجھا وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو اس میں فٹنوٹ بھی لگاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں اب یہ دیکھیں اور پھر تفسیر بھی نہیں بات ہو اچھا اب آپ دیکھئے کہ ترجمہ میں تو وہ نہیں باتیں اپنے من کی باتیں ڈال چکے تو ڈالنے کے بعد ان کا من نہیں بھرا تو اب کیا کر رہے ہیں اور مزید اپنی مندھرند باتیں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو اپنی مندھرند باتیں کہتے ہوئے موضودی صاحب یہ فرماتے ہیں سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں میں ان کو کیسے معلوم سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں جنہوں نے اپنی عقل و فکر کو معاقل نہیں کر دیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی عقل سے کام لینے والے ایک بے ثبوت ایک جھوٹے شخص کو نبی مانیں گے کیونکہ وہ عقل سے کام لے رہے ہیں اب بتائیے یعنی ایک ایسا شخص جس کے نبی ہونے کا خود اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایسے شخص کو مان لینا سب سے بڑی عقل مندی ہے یہ مردو صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمعوت کی قفل نہیں چڑھا دیئے ہیں دیکھیں کیا کیا باتیں یہ مطلب یہ ہے کیا کیا باتیں لچے دار باتیں اب آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کا مو بولا نبی جو خود کو خودساختہ طور پر نبی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ظاہر بات ہے کچھ لوگ جو بدھو تھے یا کچھ لوگ لالچی تھے یا کچھ لوگ خوف میں جلدی پر جانے والے تھے ایسے لوگ تو اس شخص کی بات مان لیتے تھے یا تو بدھو یا لالچی یا خوف زدہ لوگ لیکن جو لوگ یہ اس طرح کی باتوں سے بلکل اپنے آپ کو الگ رکھے ان کو نہ لالس تھی اور نہ وہ بے وجہ ڈرنے والے تھے اور نہ وہ کوئی بدھو تھے بلکہ سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے اس شخص کو ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہم تم اگر کوئی ثبوت دوگے تو ہم تمہاری بات مانیں گے بھی لیکن تمہاری بات کوئی ثبوت نہیں ہے تو ثبوت نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کیسے مانیں تو اب یہ ان لوگوں کو موضودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں نہیں ان کے اندر تحصب ہے ان کے دماغوں پر یہ جمع James کا قفل جو ہے پڑھا ہوا ہے قفل ان کے دماغوں پر جمع來了 کا قفل پڑھا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں اچھا دیکھیں درہا اس کا مطلب جو نبی کو جو جھوٹے شخص کو مان رہے ہیں وہ اتنے دیکھیں ان کی تعریف ہو رہی ہے اور جو نہیں مان رہے ہیں وہ ان کو جو ہے لکیر کے فقیر کہہ رہے ہیں ان کے ان کے اقلوں پر تعلیٰ پڑا ہوا ہے وہ تاثب کا شکار ہیں کیا کیا باتیں ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں کہ اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لئے تیار نہیں خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ کون سا حق ہے نبی کے پاس یہ بتاؤ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے خود ساختہ طور پر اس کے پاس آخر کون سا حق ہے کون سا حق ہے بھئی کوئی نہیں آپ کے پاس حق ہے آپ نے سچا ہی پا لیے تو تاثب تو آپ کے نزدیک ہے آپ نے تاثب نہیں کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر رہا تاثب اور اٹھا لیزاں اس پر لگا رہے کہ ان کے پاس تاثب ہے دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اور لیڈی ہے ٹھیک ہے ہم اس پر جیسے بھی عمل کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں جو بھی ہے تم اچانک بیٹ میں آ کے تم ہم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے تم بھی ہمارے نہیں بھئی ہم تم کو اپنا نہیں سمجھتے کیونکہ تم کسی بھی لحاظ سے ہمارے نہیں ہو تم اچانک جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ جو ہے گھوسپیٹ کی طرح ٹرین میں چل کے آ کے ہمارے ڈبے میں پیٹ گئے ہم جبکہ اور لڑی پہلے سے ٹکٹ لے ہو ہمارے ہمارے ورد پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ٹکٹ تو ہماری ورد پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ورد ہے ہم اپنے ورد پر بیٹھے ہوئے ہیں تم اچانک پیٹ میں سے کھڑکی میں سے کھوٹ کے آجا attا دے somebody �ید میں سے گھوٹ کے آگے کہتا کہ خدا Bakit ہاں یہ چاہیے میں بھی بھی اسی ترین آپ کو اپنی مسافر ہو تو م alleviate مصافر ہو تو aparecer ہمارے threatening te Praka OHO ڈ کچھ نہیںp بلکہ یہ ہی نہیں بلکہ تم سبھی اچھا میں ہوں اب بتاؤ یہ ہے داداگیری اسلام کی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اندرہ کی بات وہی سوکار کریں گے جو سنتے ہو پرانتو جو مردے ہیں انہیں اللہ ہی جیویت کرے گا پھر اسی کی اور پھیرے جائیں گے اس میں فٹ نوٹ بھی دی ہے انہوں نے ستھات پرلے کے دن ان کی سمادھیوں سے آیات کا بھاوارت یہ ہے کہ آپ کے سم اپدیش کو وہی سوکار کریں گے جن کی انتر آتما جیویت ہو پرانتو جن کے دل ارجیو ہے تو جدی آپ دھرتی عطوہ آکاس سے لاکر انہیں کوئی چمتکار بھی دکھا دے تب بھی وہ ان کے لیے ویرت ہوگا یہ ستھے کو سوکار کرنے کی یوگیتہ بھی کھو چکے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کا مو بولا نبی بار بار اپنے کو سچا بار بار اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہے لیکن ثبوت کچھ نہیں دیتا کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں دیتا بغیر دلیل گئی اپنے آپ کی دعوے کر رہا ہے اچھا آیت نمبر 37 میں کہا گیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں واہ 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 کیا شاندار جواب دیا گیا اللہ کے پاس طاقت ہے لیکن 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 تم لوگ نادان ہوں یہ کہنے کا مطلب ہے ان لوگوں نے پوچھا کہ کوئی نشانی کوئی آیت کوئی معجزہ کوئی ثبوت کوئی دلیل دو تو اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہیں اللہ میاں ثبوت دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے اللہ میاں کے پاس ثبوت دینے کی پوری قدرت ہے میں کہہ تم لوگ نادان ہوں اب بلو تم لوگ نادان ہوں اب یہاں فٹ نوٹ لکھتے ہیں مدودی صاحب نشانی سے مراد محسوس موجزہ ہے اچھا ٹھیک ہے ظاہر بات ہے نشانی کے اس مراد محسوس موجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ موجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے آجز ہیں بلکہ اس کی وجہ موجزہ ہے کہ یہ لوگ محس اپنی نادان ہوں نے سمجھتے وا ہوا وا وا آپ سمجھ رہے ہیں وا ہوا وا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی نہیں بل رہے کچھ اور ہے ہم نہیں بلتے بھئی یعنی وہ بلتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں بتائیں گے ارے یا یا اولانہ کری ہے میں نہیں بولوں گا مرنہ تم میرا مزاں ہونا ہوں گے ہاں میں اگر بول دوں تو پھر میں پکڑا جاؤں گا میں اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اس لئے میں بولتا نہیں میری مٹھی کو بند ہی رہنے دو اگر یہ مٹھی کھل گئی تو بند مٹھی تو ہے لاکھ کی کھل گئی تو پھر خاک کی تو اگر میں موجزہ دکھانے کی بات کروں تو پھر میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا اس لئے یہ ہے کیا ہے یہ تفسیر سے اور ترجمے سے یہ توقع ہے کہ اس میں ہم کو جوابات ملیں گے جو ٹھیک ابھی پڑھنے سے نہیں مل رہے تو یہ تو ترجمے اور تفسیر میں بھی بھونگیاں مان رہے لیکن جواب تو دے ہی نہیں رہے جواب ہوتا تو دیتے نا جواب ہوتا تو دیتے نا بھئی دیکھیں جو مکہ میں یہ نبی کیوں ناکام ہوا اس کی ناکامی کی یہی وجوہات ہے دیکھیں یہ تو ناممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس واقعی کچھ ہو اور وہ ناکام ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا فطری دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا بھئی آپ کے پاس چلتا شکہ ہے اور پھر بھی وہ نہیں چل رہا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا شکہ اگر اصلی ہے تو اس کو چلنا ہی چلنا ہے چلنا ہی چلنا ہے بھی اب اگر شکہ نہیں چل رہا ہے تو اس کا ساپ مطلب یہ ہے کہ یہ شکہ اصلی نہیں بلکہ کھوٹا ہے رہے باتے ہیں کھوٹا شکہ نہیں چلتا لا کوشش کر لو یا تو پھر آپ کو دھوکا دینا پڑے گا لوگوں کو جو ہے ان کی آنکھیں بند کر کر جو ہے کسی طرح سے ان کو ان کو جو ہے فراوڈ کر کے جو ہے اس کو وہ سکھے کو چلانا پڑے گا ایسا تو کر سکتے ہیں لیکن سیجھے طریقے سے آپ کھوٹے سکھے کو چلانا چاہیں تو سکھا نہیں چلتا سکھا وہی چلتا ہے جو جو اصلی ہو جو کھارا ہو لیکن کھوٹا سکھا نہیں چلتا یہ نبیر اسے کہا گیا وہ دراصل کھوٹا سکھا تھا کونسا سکھا تھا کھوٹا اور کھوٹا سکھا نہیں چلتا یعنی ہزار باتوں کے ایک بات ہے کہ یہ نبی کھوٹا سکھا ہے اور کھوٹا سکھا دنیا میں نہیں چلتا بات ختم جی تو اس پہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اندرت انہوں نے کہا کہ نبی پر ان کے پالنہار کی اور سے کوئی چمتکار کیوں نہیں اتارا گیا آپ کہہ دے کہ اللہ اس کا سامارتھے رکھتا ہے پرانتو ادھکتر لوگ اگیان ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس کا جواب دو نا لوگ اگیانیں ملے دو اگیان میں ہیں لائل میں اس کا جواب نہیں دیتے نہیں اس کا جواب نہیں صلی اللہ کا جواب نہیں دیں گے اصل بات کا جواب نہیں دیں گے یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ طرح قادر ہے اللہ طرح ہر طرح کی خدرت رکھتا ہے اس کے بعد طاقت ہے اس کے بعد ability ہے اچھا ٹھیک ability ہے تو جو ہے جکھاؤنا بھی نہیں ہم نہیں دکھاتے تو نہیں دکھاتے نہیں تم لوگ جو ہے نادان ہوں اے جار یہ جیسے کیسی دھاندلی ہے کھلیا دھاندلی ہے اچھا اس کے بعد پھر آیت نمہ 31 میں کہا جا رہا ہے اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے بلکل ایک اوٹ پٹھانگ ایک بلکل عجیب بات یہاں پر کر دی گئی کیا کہا گیا زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اننے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں تو بھئی اب اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے اس آیت کا کیا دینا دینا پہلی بات تو یہ ایکچول جو ٹیکس میں ہے وہ بات موجود صاحب یعنی کر رہے ہیں ایکچول ٹیکس میں چکی ہے جو کیا ہے میں بتاتا ہوں یعنی کوئی یعنی زمین پر چلنے والا چلنے والا یا جو بھی اب ہم جیسا انسان بھی زمین پر چلنے والا ہے ایک جانور ہے ایک ہیوان یا پھر کوئی جاندار ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار اور ہوا میں اپنے پروں سے انڑنے والا کوئی بھی پرندہ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم جیسی ایک امت ہے یہ تم ہی جیسے آپ اس میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو تو یہ اوپر والی باتوں سے اس آیت کا کیا تعلق ہے اور اس کے بعد کہنا کہ ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا اللہ ان کے رب کے پاس جہے جمع کیا جائیں گے کچھ بات سمجھ میں آرہی یہ تو ہر کسی کے لیے ہے نہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو اس آیت میں ہر ایک جملے کا دوسرے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے زمین پر چلنے والے لوگ یا زمین پر چلنے والے جانوار یا جاندار اور پڑوں سے انہیں والے پرندے یہ آپس میں ایک دوسرے جیسے امت ہو کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے امت نہیں ہے پرندے امت نہیں ہے وہ ایک بس جان ہے وہ ایک سپیشیز ہے وہ ہاں اصل میں یہ سارے سپیشیز تم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں امامن امسالکم یعنی پرندے بھی یا جب یہ زمین پر جتنے چلنے والے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کی امتیں ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اب خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ واقعی وہ ایک دوسرے سے ملتے ملتے ہیں یا نہیں اگر اس کو ایک دھندلی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے بھئی انہوں نے والے پرندے ہو یا زمین پر چلنے والے ہوں یہ سارے وہ جو ہے مطلب ماللو ان کی ایولیوشن کے ساتھ وہ اس شکل کے یا ان کی ارتقائی مراحل سے گدر کر وہ اس شکل کو پہنچے ہیں نہیں تو سچوالا جی ایولیشن تو یہاں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا نا یہاں تو آدم سے بات آگے چل رہی ہے یہ ان کا کیا تعلق ایولیشن سے اصل میں ایولیشن یا نہیں ہے لیکن اب ہمارے جو ہے غامری صاحب جیسے لوگ وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں ہٹ کے بکٹن کر کے بتاتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے قرآن میں ہی آیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے جو ہے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کی جو ہے ملی جلی امتیں ہیں انہا کہ قرآن کو بات کرنے نہیں آرہا یہاں بھئی یہ کیا تک ہے کہ زمین پر چلنے والے اور جو ہے ہوا میں اننے والے پرندے یہ کچھ تک ہے زمین پر چلنے والے اور جو ہے اور ہوا میں اننے والے وراؤ تو پر پانی میں چلنے والے مسلموں کو ہو جانبرны اگلوں کو بھی لیا گیا کیوں نے لیا گیا پانی میں رہنے والے جو ہیں جو جانبر mentioned ہو جیتنی زندگی اور اس سے ان کا تعلق الگ ہے ان کو بھی جو ہے ایک ہی طرح کے امت کہنا چاہیے تھا یہ پرندوں سے انسانوں کو یا پرندوں سے جانبروں کو ملانے کا کیا تک ہے اور پھر یہ یہاں پر اس بات کا یہ جو سیاق و سباق ہے یہ جو کانٹیکس ہے اس میں اس طرح کی بات کا کیا 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 بتاؤں کیا لینا دینا اس کا اور یہاں پر تو بار بار جو ہے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ تم کوئی نشانی تم کوئی جو ہے معجزہ دکھاؤ معجزہ تو نہیں تو پڑھنگ بتیں اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ ہم نے الكتاب میں ہر چیز کو جو ہے کھول کر بیان کر دیا ہے ہر چیز کوئی قصد نہیں могری جھوڑی ہر چیز کو جو ہے ہم نے اس کو بتا دیا ہے کونographics چیز کو بتایا بھی وہاں زیراف کی بارے میں بتایا کیا موڑ کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ کہیں گرو کے بارے میں بتایا کہ مختلف پھلوں کی بارے میں بتایا نہیں رہی جانور جو ہے اس کے پر قرآن کا گمتر والا جس کوئی کے اندر رہتا تھا اس کوئی کے اندر ج shady اونٹھ ہے گائے بکری ہے یہ ہے یہ اور پھر جو ہے مان دو وہ وہی پھلا ہے یہ کھجور ہے ہے یہ میں دوسط کے اس کو عام کا نہیں پتا اس کو جامن کا نہیں پتا اس کو آن اناس کا نہیں پتا بھئی نہیں پتا نا اس لئے نہیں لکھا اس لئے کہ اس کے قوے میں یہ جامن انار جامن اور عام نہیں ہوتی تھے اس لئے قرآن کے لکھنے والے کے قوے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں اس لئے اس کا ذکر نہیں کیا اس کے قوے میں جو چیزیں ہوتی تھیں قرآن میں انہیں چیزوں کا ذکر کیا پھر یہ کہنا کہ ہم نے کتاب میں ہر چیز کو بتا دیا یہ سرا سے ڈھوٹ ہے اور پھر سمائلہ ربیہن یحسرون کا جو ہے آخر یہاں کیا تک ہے کہ تم سب کو یعنی ملتب ان کے یعنی ان سب کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا کیا تک ہے اس کا یہ سرا کی بات کہنے کا وہ تکی بات اوٹ پڑھان بات ہے جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اندرک ہرتی میں وچرتے جیو تتھا اپنے دو پنک سے اڑتے پکشی تمہاری جیسی جاتیاں ہیں ہم نے پستک میں کچھ کمی نہیں کی ہے پھر وہ اپنے پالنہار کی اور ہی اکتر کیے جائیں گے اس میں دو فٹ نوٹ دیئے ہیں ایک میں کہہ رہے ہیں پستک کا ارث لوہ محفوظ ہے جس میں سارے سنسار کا بھاگ یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک جھوٹ ہے یعنی حانکہ یہاں پر لوہ محفوظ کا ذکر نہیں ہے یہاں پر الکتاب ہے قرآن جو ہے الکتاب جو کہتا ہے الکتاب الکتاب ہی ہے الکتاب کا کبھی مطلب قرآن ہے الکتاب کا کبھی مطلب ابھی لوگ لوہ محفوظ لیتے ہیں الکتاب کا مطلب اگر ایک چھوٹی چی یعنی لے کے آؤ میں تمہارے لیے یعنی مطلب الکتاب لگ دوں تو کوئی تک نہیں ہے ایک چھوٹے سے یعنی ایک خط کو بھی الکتاب کہا گیا اس کا مطلب قرآن الکتاب کو لے کر کوئی سپیسیفک میننگ نہیں رکھتا کوئی متعین معنی نہیں رکھتا اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے اگر قرآن نہیں کرتا تو پھر اس کے ترجمہ کرنے والے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں یہ یہاں الکتاب کہا گیا یہاں لوہ محفوظ نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ الکتاب سے مراد جو ہے یہاں پر لوہ محفوظ ہے کس بنیاد پر کہتے ہو عجیب بات ہے اگر ایسی تھا تو قرآن کا کام تھا کہ ہم نے لوہ محفوظ پر ہم نے اس لوہ پر ہر چیز کو لگ دیا ہے ایسا کہنا چاہیے تھے الکتاب کے معنی لوہ محفوظ کیسے ہو سکتے ہیں یہ سوارا اگرم بگرم معاملہ ہے کوئی بھی بات دھنکی نہیں ہے اپران میں ہر چیز بے ڈھنگی بات ہر چیز بے ڈھنگی جی آگے چلیے سکنت نمبر دو میں لکھتے ہیں ان آیاتوں کا بھاوارت یہ ہے کہ یدی تم نشانیوں اور چمتکاروں کی مانگ کرتے ہو تو یہ پورے وشو میں جو جیو اور پکشی ہے جن کے جیون سادھنوں کی ویوستہ اللہ نے کی ہے اور سب کے بھاگے میں جو لکھ دیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے کیا تمہارے لیے اللہ کے اترکت اور گھڑوں کے پرتیق ہے پرتیق نہیں ہے یدی تم گیان سمجھ سے نہیں اب آپ دیکھئے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ان کے عربوں کے گھڑے ہوئے خدا جس کا نام انہوں نے اللہ رکھا ہے اس سے کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے سورج ہے سورج کا کون انکار کر رہا ہے سورج کو آپ بھی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اب اگر آنکھ کے مومن کہتا ہے نہیں سورج ہے نا ہاں ہے تو نہیں نہیں یہ سورج کو اللہ نے بنایا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس آپ چاند دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں چاند کو اللہ نے بنایا چاند اللہ کی نشانی ہے نشانیاں تو تمہارے پاس ہیں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ارے یا یہ کسی گنڈا گردی ہے اس کو نشانی نہیں اس کو گھنڈا گردی کہتے ہیں گھنڈا گردی موالی گری کہتے ہیں زیادہ گری اور یہ قرآن اور اسلام اسی طرح کی باتوں سے بھرا ہوا ہے آگے چلیے بھائی جی تم گھیان تتھا سمجھ سے کام لو تو یہ وشو کی ویوستہ ہی ایسا لکشن اور پرمان ہے کہ جس کے پسچات کسی انیچمتکار کی آوشکتہ ہی نہیں رہ جاتی کیا مصد ہو یہ اصل میں یہ پڑھنے والوں کو بھی بے انتہا بے خوف سمجھ رہے سچوارا جی لکھنے والے اب اصل میں باقی ہے کہ بے خوف سمجھ رہے نہیں بے خوف ہیں پڑھنے والے بے خوف ہی ہیں یعنی پڑھنے والے بے خوف چاہتے ہیں یعنی پڑھ کر پڑھنے کے باوجود پھر بھی یہ ایمان نامی لبے بے کے انتربے میں جو ہے اپنے آپ کو بجو بند رکھیں یقین بے خوف ہیں بے خوف ہیں جسے مومن کہا جاتا ہے وہ بے خوف نہیں ہوگا تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے بے خوف ہوتا ہے یعنی ملطبہ اپنے آپ کو دبے کے اندر بن کر لیتا ہے اپنے آپ کو غیب پر حاضر کی طرح جو ہے ایمان لاتا ہے یعنی وہ غیب پر ایمان لانے کا ملطبہ ایک تیز جو نہیں ہے یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک جادوگر کیا کرتا ہمارے ایک ہاتھ میں وہ پردہ رکھ کر ایک لبے میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہاں بول اس کے اندر پرندہ ہے تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ نہیں 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 اس کے اندر پرندہ تو مان پہلے اس کے اندر پرندہ ہے ٹھیک ہے میں میں مان گیا سمیہ آنا و آتا آنا پاسکہ تمہیں سو کو مومن کہتے ہیں مومن نہیں ہوتا ہے بھئی غیب پر ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں مومن کی سب سے پہلی صفت یہی بتائی گئی ہے جو نہیں ہے اس پر ایمان لاتا ہے جو ہے اس پر ایمان نہیں گانا ہے کیونکہ قرآن کا یا اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اس پر ایمان لالی ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہوتا ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں جو ہے اس کو آپ اگر قبول کر رہے ہیں تو وہ تو شہادہ ہے کسال کے طور پر سورج ہاں حقیق ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سورج نہیں ہے نہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو سورج پر ایمان لانے کا چیامت تب ہاں یقیناً سورج پر کوئی ایمان نہیں لائے گا نا سورج ایک حقیقت ہے بھئی اور ایمان ایک اندھیرہ ہے اندھیرے میں رہنے والے کو مومن کہتے ہیں یہ ہی تمہیں کہتا ہوں ہمیشہ اچھا آیت نمبر 39 میں کہا گیا یہ جو اڑتے ہوئے پکشی ہے تمہاری جیسی جاتیاں یہ یہاں اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پکشی ہیں آدم اور اس کے بیٹے زمین پہ آنے سے پہلے سے ہے کہا پہلے سے تھا نا دونوں بچوں کو وہ جو لاش دفنانے کی تریننگ دے رہا تھا کہ وہ تو پہلے سے تھا تو یہ تمہاری جیسی بھائی آپ کو تو مٹی سے بنایا اور نیچے بھیج دیا یعنی آدم تو بعد میں آیا نا اسلام کے عقیرے کے مطابق یعنی اس زمین پر سب کچھ پہلے سے موجود تھا آدم بعد میں آیا نا تو اس کا مطلب یہ اور وہ آدم اور جو دوسرے جیب جنت ہے زمین پر وہ ایک دیسی ذاتی نہیں ہو سکتے ایک امت نہیں ہو سکتے نا پہلے یہ اس پر ہم اس آیت یہ اتنی بھونڈی بات کہی گئی اس میں اس پر ہم الگ سے پھر کبھی بات کر سکتے ہیں ابھی تو میں سرسری کہتا ہوا آگے چل رہا ہوں آیت مبر 39 میں کہا گیا دیکھیں اس میں کیا کہا گیا اچھا مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں کونسی نشانیہ ہے بھی یا لے یا جو ہے نشانیہ ہماری نشانیہ ہماری نشانیہ یعنی کبھی کبھی تو میں اس قدر آگ بگولہ ہو جاتا ہوں جو قرآن کی اس طرح کی جو ہے جو دعوے ہوتے ہیں کہ ہماری نشانہ کونسی نشانیہ ہے اللہ کی اللہ کی کونسی نشانی ترا بتاؤ کوئی نشانی نہیں کے یہ معیرہ ہے یعنی میں بار بار اگر یہ کہتا رہا ہوں تات مہل کو میں نے powered اس میں يوہے مہ لگو تسلیل لے کر جم میں ایک لاکھ بار میں پڑھتا جاؤں بولتا جاؤں دنیا کو ویڈیو بنا رہا ہوں تات مہل کو میں نے بنایا تات مہل کو میں نے بنایا تات مہل کو میں نے بنایا اس سے کیا ہوگا تو کیا لوگ میری بات کو خبول کر لیں گے کہیں کہ ہاں بھئی اس نے تاعت محل کو بنایا بالکل ایسی بات ہے بھئی سورت کو میں نے بنایا زمین کو میں نے بنایا ثبوت دو بھئی نہیں ثبوت نہیں ہے ہم دے سکتے ہیں ثبوت لیکن نہیں دیں گے اب بھولو تو یہاں پران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقذیب کی ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کون سی نشانی ہے ذرا بتاؤ نشانی نہیں نشانی کہنا بزار کے خود ایک جھوٹ ہے تو ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے وہ لوگ اندھیروں میں ہیں وہ لوگ اندھیروں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ بہرے ہیں وہ لوگ گنگے ہیں دیکھیں ایسے الزامات لگا رہا ہے قرآن یعنی جو لوگ ہماری نشانیوں کی تقذیب کرتے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں مجھے بتائیے اچھا یہاں قرآن کا کہنا ہے کہ ہماری آیتوں سے مراد چاند سورت چتا رہے ہیں مجھے دنیا میں کوئی ایک آدمی بتاؤ جو کہہ رہا ہے کہ میں سورت کو نہیں مانتا میں سورت کو جھٹلاتا ہوں کوئی کہتا ہے ایسا کہتا ہے کتنی بات ہے کتنی بیتو کسی بات ہے قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ جو ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ نشانیوں سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی سورت نے دکھا آپ کو ہاں دکھا یہ سورت جو ہے اللہ کی نشانی ہے یہ سورت کو کوئی سورت کو کوئی جھٹلاتا ہے کوئی جھٹلائے آج تک عجیب بات ہے اچھا پھر وہ خود ہی جو ہے یہ کہیں بھی رہے ہیں خود ہی جو ہے ان لوگوں ایسے لوگوں کو پر الزام بھی لگا رہے ہیں تو الزام بھی دیکھیں گالی دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ گنگے ہیں وہ لوگ بہرے ہیں وہ لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے یعنی اگر اللہ جسے چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے تو اسی طرح سے اس کو اندھیروں میں بھٹکتا ہے ہو دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو وہ بناتا ہے ایک سیدھے راستے پر اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے سیدھا راستہ کونسا ہے یہ دلے شاہ کے ٹوپی پہننا اور یہ مو بولے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا وہ سیدھا راستہ ہے جو آدمی مسلمانوں کے مو بولے نبی کو نہیں مانتا وہ کیا ہے وہ جو ہے اندھیرے میں ہے وہ گنگا ہے بہرہ ہے وہ جو ہے بھٹکا ہوا ہے اور اللہ اس کو اسی راستے وہ بھٹکنے کے راستے پر جو ہے چھوڑ گیا یہ دعوے ہیں قرآن کے قرآن کی یہ دعوے ہیں اور اسی طرح کی باتیں مکہ میں چونکہ یہ مکی صورت ہے نا یہ مکہ میں جو اس طرح کی باتیں یہ نبی کر رہا تھا لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں چھٹکا ہوا رہے ہیں کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں تمہاری باتوں میں کوئی ماکولیت ہے کوئی لوجک ہے کوئی اقل مندی ہے کوئی اپیر کچھ بھی نہیں ہے ہم تمہاری بات کو سنی انسنی کرتے ہیں ٹھیک ہے تم چلاتے رہو اپنے آئینے کے سامنے ٹھائر کر ایسا ہے یہ ہے وہ ہے چلاتے رہو ان لوگوں نے اس شخص کو آزادی دے کہ تم جو چاہے بولتے رہو ہمارے ہم پر تمہاری اس اوٹ پٹانگ باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا اور یقینا یہ شخص کی باتیں تیرہ سال کی کوشش کے باوجود بے تاثیر رہی ہیں بے اثر رہی ہیں تو یہاں پر موضودی صاحب فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں دیکھیں اچھا بڑا فٹ نوٹ انہوں نے دیا ہے بڑا فٹ نوٹ دی اسے لکھ دیئے انہوں ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں محض تماش بینی کا شوق نہیں ہے بلکہ فیل واقعی یہ معروم کرنے کے لیے نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ امر حق ہے یا نہیں تو آنکھیں کھول کر دیکھو تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں واہ 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 یہ سورج ہے چاند ہے تارے ہیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں یہ سب اللہ نہیں بنایا تم کو اور کیا چاہیے نشانی سچوالا جی یہ نشانیوں کو کیا یہودی نہیں مان رہے تھے کیا عیسائی نہیں مان رہے تھے وہ تو یہ بھائی دیکھیں یہودی عیسائی کو چھوڑی ہے بھائی دنیا کا کون سا شخص ہے جو سورج کا چاند کا انکار کرتا ہے درہ بتاؤ کون ہے کون جو ہے سورج اور چاند کی تقزیب کرتا ہے کون اس کو جھٹلاتا ہے عجیب جو ہے پرم بات ہے پرم بات ہے قرآن کی اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ زمین کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں کی کسی ایک نو کو لے لے کر اس کی زندگی پر غور کر ٹھیک ہے تو اس سے تمہارے جو ہے یہ منگرم خدا کا جو ہے کیا تعلق ہے بھائی اچھا کس طرح اس کی ساکھ ٹھیک ٹھیک اس کے مناسبے حال بنائی گئی بھائی ظاہر بات ہے وہ ساری اس لیے ہے کہ وہ ایولوشن کے پروسس سے گدر کر جو ہے اس حالت کو پہنچا ہے تم کو تو پتا نہیں بنائی وہ بنائی نہیں گئی ایسا نہیں کہ اللہ میں بیٹھ کر ہاتھ میں ہتوڑی اور ہاتھ میں کیا کہتے ہیں ٹھوک ٹھوک کے بنائے ایسا نہیں ہے اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بنائی گئی ہو اس کائنات میں کوئی بھی چیز بنائی نہیں گئی ہے بلکہ وہ ایولوشن کے پروسس سے گدرتے ہوئے خود بخود اس شکل کو پہنچی ہے کیونکہ قرآن کا بولنے والا ایک قوے کے اندر بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے باقوں کا اس لئے اس طرح کی ایسی اوٹ پٹان باتیں کرتا ہے اور یہ اللہ میں کیا اببہ ہے ان کو تو بلحل یہ اپنا چورن بیٹھنا ہے چورن بیٹھ یہ اور چلے گئے تو اب دیکھئے کس طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتیں کے آئین مطابق قوتیں وضیعت کی گئی ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ کیا تمہارے مو گلے اللہ کا کام ہے ثبوت دو ثبوت کچھ بھی نہیں ہے گئی کس طرح اس کی رزق رسانی کا انتظام ہو رہا ہے کس طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے جس کے حدود وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے کس طرح ان میں سے ایک ایک جانور اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اس کی مقام پر جہاں وہ ہے خبرگیری نگرانی حفاظت اور رہنمائی کیے جا رہی ہے کس طرح اس سے ایک مقرر اس کیم کے مطابق کام دیا جا رہا ہے جو ساری باتیں اٹھ پٹانگ یہ ساری باتیں چرب زبانی کہلاتی ہیں اچھا وہ اس کیم کیا ہے وہ آج تک نہیں بول سکے اب کیا ہے وہ نہیں پتا نا یہ ساری باتیں اچھا اصل میں یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں یہ ساری بداہتیں قرآن میں نہیں ہیں یہ موجودی صاحب جو کہ اللہ میاں کی اببہ ہیں وہ اپنی منمرضی کی باتیں کیونکہ چرب زبان ہے یہ لفاظی کرنے آتا ہے ان کو تو اپنی لفاظی کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح کا ایک جادو کرتے ہیں اور یقینا موجودی صاحب کیونکہ قادر القرآن ایک عزیب ہیں اس پرہ سے ان کے قرآن کا جادو سرچھر کے بولتا ہے یقینا بولتا ہے کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آج بھی موجودی صاحب کے گرویدہ ہیں ان کے مددہ ہیں ان کے ذہنی طور پر موجودی نے ان کے ذہنوں کو بہت 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 بڑی حد تک متاثر دیا ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ سارا کمال موجودی کا ہے اس میں کوئی کمال قرآن کا نہیں ہے کوئی بھی کمال قرآن کا نہیں ہے اس میں سارا کمال موجودی کا ہے موجودی کی چرب زبانی کا ہے موجودی کے قدرتِ کلام کا ہے یہ بات اچھا کہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اسے ایک ذابطے کا پابند بنا کر رکھا گیا ہے اور کس طرح اس کی پیدائش اس کے تناسل اور موت کا سلطلہ پوری باقائدگی کے ساتھ چل رہا ہے اگر خدا کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف کسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی ترحید اس کی صفات کا جو تصبر یہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس تصبر کے مطابق دنیا میں جندگی بسر کرنے کے لیے جس ربیہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے وہ عین حق ہے لیکن تم لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ آجائب قدرت کے کرش میں دکھا کر تمہارا دل بہلائے جائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا گھپے مارتے ہیں دیکھیں یہ اصل میں کہنا یہ ساری باتوں کا مطلب کیا نکل رہا اس کا یہ نچو یہ ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں نبی ہوں میں اچانا کہ یہ دعویٰ کرنے لگوں تو میں نبی ہوں میں کسی خدا کے پاس سے آیا ہوں اب لوگوں نے یہ پوچھا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نبی ہو اچھا ٹھیک ہے تم اپنے دعویٰ کا کوئی ثبوت دو تو اب میں کہنے لگ جاؤں کہ دیکھیں بھئی سامنے وہ جو پیڑ ہے نا ہاں ہے پیڑ تم کو دکھائی دیرہ نہیں دیرہ ہاں دکھائی دیرہ تو اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ پیڑ آ کر اگر اگر کیسے ہے وہ پیڑ جو ہے مان لو آم کا پیڑ ہے وہ یہ جو ہے آج سے پچاس سال پہلے وہ پیڑ اصل میں ایک گھٹلی کی شکل میں تھا کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ جو ہے اس پچاس سالہ دورانیے میں وہ گھٹلی جا کر آج ایک تناور درخت بن چکا ہے تو کیا اس سے بڑی نشانی اس سے بڑا ثبوت اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے یعنی وہ پیڑ ہے تم دیکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی ہوں آپ سمجھے بات کو میرے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے وہ سامنے جو پیڑ ہے وہ پیڑ ثبوت کیسے ہے اس لیے کہ وہ آج سے پچاس سال پہلے ایک گھٹلی تھا اب آج بھرپور پیڑ بن گیا ہے اور اس پہ ایک گھٹلی کی جگہ ہزاروں عام اس پر کو لگے ہیں تو اب آپ مجھے نبی کیوں نہیں کہتے بھئی نبی بارو مجھے دیکھیں میں تو آپ کو نشانی دے رہا ہوں آپ سمجھ رہے بات کو قرآن کی یا جو ہے اس نبی کی نشانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں اچھا آپ دیکھیں اور ایک جو ہے فٹ نوٹ دے رہے ہیں اب آپ اس میں تو اور بھی جو ہے سچالا چیئے فٹ نوٹ نمبر دو میں پاپرے پاپرے زولوجی فیزیولوجی جیولوجی بائیولوجی سکرمیٹ بارٹنی زولوجی آناٹومی اس کے بعد فیزیولوجی ہے آسٹرونومی ہے سوشیل سائنس کیا کمار ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے اللہ میاں کو نہیں معلوم کیونکہ اللہ میاں کوئی کے اندر بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ میاں کی اببا کو پکا ہے یہ ساری باتوں کا کیا بات ہے تو ٹھیک ہے بھئی اب اللہ میاں کی اببا کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں خدا کا بھٹکانہ اللہ کیوں بھٹکاتا ہے دیکھیں وہ اللہ بھٹکاتا ہے کیوں ہے اس کی یہاں دیفینیشن دے رہے ہیں اللہ کا بھٹکانہ یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیاتِ الٰہی کے مطالعے کی توفیق نہ بخشی جائے دیکھیں یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عام کا بھرا بھرا پرا جو ہے ایک پیڑ ہے ہرا بھرا لہ لہاتا ہوا اور اس پہ ہزاروں عام لگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر غور کرنے کی توفیق نہیں بخشی گئی اس لئے آپ جہالت پسند ہیں آپ جاہل ہیں خدا نہیں کہنا ہے اچھا اور آپ یہ نہیں بلکہ اور ایک متعصف غیر حقیقت یعنی ایک متعصف غیر حقیقت پسند طالب علم اگر آیات الہی کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اس کی آنکھوں سے اوجھل رہیں گے اور غلط فہمومیہ وہ الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور تر دور اور دور تر کھیشتی چلی جائیں گے اب یہ مدود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیونکہ پیڑ کو دیکھنے کے باوجود پیڑ کی جو ہے عام دیکھنے کے باوجود تم مجھے نبی نہیں مان رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق سے تم سچائی سے دور جا رہے ہو اے یار یہ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ میرے دعوی نبوت کا اس پیڑ اور پیڑ پہ لگے عام کا کیا لینا دینا درہ بتاؤ کیا لینا دینا کوئی کنیکٹرن ہے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن جب پھر اس کے بارے آپ نہیں مان رہے تو آپ جو ہے متاثب ہیں آپ جو ہے کمیونل ہیں آپ جو ہے آپ سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے تو آپ کیا ہیں اندھیے ہیں بہرے ہیں آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں یہ ساری دعوی یہ ساری جو ہے الزامات میں لگاؤں گا کیونکہ آپ مجھے نہیں مان رہے مجھے آپ سچا نبی نہیں مان رہے میں نے آپ کو نشانی بھی دکھا دی میں نے آپ کو موجزہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو سامنے جو ہے عام کا پیر لکھا اس کے بعد آپ اندھیروں میں نہیں مان رہے ہیں اچھا بخلاق اس کے اللہ کی ہدایت اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانی کی توفیق بکسی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں ان تینوں قیفیات کی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا اللہ اگر زلزل آیا تو اللہ اللہ نے پھیجا ترکی میں جو زلزل آیا اچھا یہاں پر مومینوں کی بولتی بند ہے نہیں ہے سچوارا جی بولتی بند نہیں ہے وہ بولے کہ یہ ایسے انسٹرومنٹ اور اس طریقے کی کچھ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی ہے اسرائیل والوں نے کہ وہ کہیں پر بھی گلیشئر پگلا سکتے کہیں پر بھی زلزل آیا سکتے تو انہوں نے ترکی میں زلزل آیا اسرائیل اور امریکہ نہیں ملتے اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے اچھا اسرائیل اور امریکہ کی سازش کو ناکام نہیں کر سکتے اس کا مطلب اس کا بدلہ ملے گا اچھا یہ جو ہے جو ہزاروں لوگ چھوٹے بچے ہیں اس میں خواتین کتنے جو ہے اب آپ وہ سینریز جو آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھتے ہیں تو آپ لیٹرلی آپ رونے لگ جائیں گے یوٹیوب پر یہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہارا تھے مثالوں کی کیا ہے اس کا مطلب یہ کرنے والوں نے کر دیا اللہ میاں ابھی کتاب پر لکھ رہے ہیں سب نوٹ کر رہے ہیں سرکتب ما قالو وقتلہم الانبیاء یعنی اللہ میاں نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کیے جا رہے ہیں اب اللہ میاں کیا کریں گے یہ اسرائیل امریکہ کو ان کے مرنے کے بعد وہ جہنم میں ڈال کر ان کو جلاتے دیکھتے ہیں ہاں تم نے جو ہے ترکی میں تم لوگ زلزلہ لائے تھے اب تم جلو تم جو ہے آگ میں جلتے رہو یہ ہے اللہ میاں کا کام واہ 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 اچھا اس کے بعد پھر اللہ میاں کے اببہ یہ کہہ رہے ہیں مگر وہ جانوروں کی طرح یعنی ملتا ہے آفاق اور انفس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں مگر وہ جانوروں کی طرح انہیں دیکھتے ہیں اور کوئی سبق حاتل نہیں کرتے کیا بات ہے دیکھنے کے باوجود سبق حاتل نہیں کر رہے ہیں اس لیے وہ کیا ہیں جانور ہیں اور بہت سے انسان ہیں جو حیوانات یعنی زوالوجی حیوانات یعنی زوالوجی نباتیات بوتنی حیاتیات بائیولوجی ارضیات جیولوجی فرقیات ایسٹرونومی عذبیات فیزیولوجی علم تشریح اس میں آنیٹومی اور سائنس کی دوسری شاخوں کا متعلق کرتے ہیں تاریخ آثار قدیمہ اور قلوم اجتماع سوشیل سائنس کی تحقیق کرتے ہیں اور ایسی ایسی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی ہیں جو قلب کو ایمان سے لبریز کر دیں مگر کیونکہ وہ متعلق آغاز ہی تاثب کے ساتھ کرتے ہیں کیا بات ہے دیکھ رہے ہیں آپ درہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے یہ دیکھیں دنیا میں جتنی جو ہے ملتب ترقیہ ہوئی ہیں آج چائنہ نے جو ہے جب آپ اس کے بریڈرز پر غورڈ لانے ہیں چائنہ نے جو ہے کھائی سے کھائی سے بریڈ بنایا ہے آپ صرف یوٹیو پر ایک چھوٹے سے موبائل اس کے ڈسپلے پر جب آپ کو اس کا منظر دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی کھائیاں تھیں حیبتناک حد تک اس کھائی کو آپ دیکھتے جو ہے آپ کا دل رہ جائے گا ایسی کھائی کو پاٹنے کے لیے چائنہ نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے نیچے اس نے جو ہے اس کے لیے بیسمنٹ ٹیکر یعنی یہاں سے وہاں تک یعنی کئی کئی جو ہے سینکوں میر کے جو ہے لمبے انہوں نے جو ہے بریڈز بنائے اتنے حیبتناک آپ جو ہے جا اچھا اس پہ دنگلہ کی گاڑیاں داوڑ رہی ہیں یعنی لوگ ملتب ان بریڈز پر جو ہے ہزاروں ٹنگ کا مال ادھر سے ادھر ہو رہا ہے اس کا ملتب یہ سارا کام تاثب کی بنیاد پر کیا گیا اس پر چائنہ نے یہ عربوں کے گھڑے ہوئے اللہ جس کا نام انہوں نے اللہ رکھا اس کو نہیں مانا تاثب ہے چائنہ میں کیا ہے چائنہ کے سائنٹسک یا جو ہے آٹھ دنیا میں جتنے ماہرین ہیں جس جس جو ہے میدان میں انہوں نے مہارت حاصل کی وہ ساری کی ساری کیا ہے تاثب ہے ان کے پاس تاثب رہنے کی وجہ سے یہ عربوں کے گھڑے ہوئے اللہ کو نہیں مان رہے ہیں کیا بات ہے سچالا جی جتنے سبجیکٹس کے نام انہوں نے بتائیں انہیں سارے سبجیکٹس میں جتنے بھی ریسرچ ہوتے ہیں اس میں ایک پرسنٹ ضرورت برابر بھی تاثب نہیں ہوتا اگر تاثب ہوا تو ریسرچ ہوئی نہیں سکتا میں وہی تو کہنا چاہ رہو نا بھئی دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو نہ تو عاقیدت کے ڈبے میں بن رہنا پڑتا ہے اور نہ تاثب کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ اگر یہ علم کی علم حاصل کرنے کے لیے وہ جو پہلی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے وہ تاثب کی بنیاد پر رکھتا ہے وہ کیا تاثب کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سیڑھی کیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی اب میں آگے دے جا رہا ہوں اللہ کے کہنے تو وہ کیا خاک جو ہے علم حاصل کرے گا عربوں کے منگھرند اللہ کو لے کر وہ کونسا علم حاصل کر سکتا آج تک کونسے مومن نے علم حاصل کیا جس کو مومن کہتے ہیں جس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس نے علم حاصل کیا کون ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں آج تک کبھی یعنی یہ پاسیبل یہ پاسیبل ہے ہی نہیں بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی یعنی ایمان اور عقیدے کے دبے میں بند ہے اور وہ علم حاصل کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا تو اب آگے ایترکہ یہ لکھتے ہیں مگر کیونکہ وہ مطالعہ کا آغاز ہی تعصب کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر دنیا اور اس کے فوائد و منافع کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس لیے اس مشاہدے کے دوران میں ان کو صداقت تک پہنچانے والی کوئی نشانی نہیں ملتی ہا 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 ایک آدمی اس نے علم حاصل کیا اور چائنہ کے بے شمار ایسے حیبتناک حد تک بریڈیز بنا ڈالے اور آج خلقِ قدائے انسان ہزاروں لاکھوں انسان اس طرح کے علوم سے فائدہ اٹھا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بھئی اگر آپ کانکوڈ پرین کو دیکھو چھا پرین ہے سپرسونک ہے سپرسونک آواز سے زیادہ تیز دوڑنے والا انسان نے سپرسونک پرین بنا دیئے جس میں جو ہے مان لو کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کتنے ہزار ٹھن اس کا سامان لے کر وہ جو ہے ٹوکیو سے نیو یورک جاتا ہے چند گھنٹوں میں یہ تاسوب ہے تاسوب ہے کیا یہ کامیابی تاسوب کی بنیاد پر حاصل کیا انسان بھئی انیٹو میں جسے کہا جاتا ہے آج کیسے کیسے آپریشنز ہو رہے ہیں میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ تاسوب کی بنیاد تو بن ہی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی اب آپ یہ مودودی صاحب بھی جس طرح کی علوم یہاں ذکر کرتے ہیں دیکھیں کیا مجھے میں افسوس کہنا شاید بھی ہے یہاں پر کم لفتی یہ لیکن اثر انداز ہوتی یہ ساری تفسیر کی یہ بات ہے یہ پورے سبجیکٹس کے نام لے لیے تو یہ سبجیکٹس پڑھنے والے لوگ بلکل ہاتھ پر ٹھنڈے ہو جاتے ان کے یہ تو ہمارے سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے وہ چھپ چھپ سر جھکا کے ماننا شروع کر دیتے ہیں سر جھکا کے جو ہے مولانا کو مولانا مولانا سید ابوالعال مودودی کہے کر وہ تو جو ہے بس وہ رحمت اللہ یعالی ان کو جو ہے کہیں گے انہوں نے تو جو ہے کتنے عروم کا جو ہے یہاں پر ذکر کر دیا اپنی تفسیر میں کہ کیا کمال ہے انہوں نے جو ہے وہ جیولوجی کا بھی لفظ استعمال کر لیا بیالوجی بھی کہے گئے باٹنی بھی کہے گئے زوالوجی بھی کہے گئے آنیٹومی بھی کہے گئے فیزیالوجی بھی کہے گئے آیسٹرانومی بھی کہے گئے سوچل سائنس کی بھی بات کر رہے ہیں اور یار کیا مولانا کیا مولانا صاحب کیا عروم کا سمندر ہیں اللہ مطلب دہر ہیں اب آپ دیکھئے یہاں آگے چل کر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بجائے اس کے اللہ تک پہنچتے الٹا انہوں نے دہریت الہاد مادہ پرستی اور نیچریت ہی کی طرف اپنے آپ کو لے لے کے گئے ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ناپید نہیں ہیں جو آنکھیں کھول کر اس کارگاہ آرم کو دیکھتے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ برگ درختان سبز درد نظر حشیار ہر ورقے وپریست مار پتے کر دگار اب یہ فالتی کا ایک شیر ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتے کو دیکھ کر ایک انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس پیڑ سے تعلق رکھتا ہے نظر کے طور پر اگر آپ کے سامنے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی سب جی آ رہی اگر آپ کے سامنے ایک پتہ پیش کیا جائے اور وہ پتہ ہے عام کا اب آپ دیکھیں اب اگر آپ تھوڑی بھی جو ہے آپ کو سود بوجھ ہے تو پتے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ عام کا پتہ ہے عام کے پتے کو آپ امرود کا پتہ نہیں کہیں گے کیونکہ امرود کا پتہ اس کی ساخ اور اس کی شکل کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ جو ہے آپ کے سامنے کوئی اور چیز آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس پیڑ سے اس کا کاللک ہے عملی کا پتہ الگ ہوتا عام کا پتہ الگ ہوتا ہے نا عملی کا پتہ دیکھ کر آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ عام کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ موضوع حساب کہیں کہ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو پتے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں بچہ دیکھ کے کہے گا یہ تو عملی کے پیڑ کا پتہ ہے کہہ دے گا نا عملی کے پیڑ کے پتہ کو دیکھ کر وہ عام کا پتہ کبھی بھی نہیں کہے گا تو یہ موضوع حساب کیا جھاڑ ہیں یہاں پر کیا جھاڑ ہیں اوٹ پٹان باتیں ہیں تو چیز جناب ابھی جو ہے اس کا ہندی آپ پڑھ لی دیئے تو اس کے بعد ایک گھنٹہ ہو جائے گا جی جنوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا جسے اللہ چاہتا ہے کوپت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی رہا پر لگا دیتا ہے اس کا فٹ نوٹ دیا انہوں نے نہیں فٹ نوٹ نہیں ہے فٹ نوٹ نہیں ہے اچھا یعنی آج ابھی یہ گھنٹہ ہونے جا رہا ہے ہم اپنے جتنے بھی درشک ہیں ان کو آج کی سٹیم کے بارے میں بتا دیئے کہ آج ایک سیلیبریشن ہم تھوٹی سی رکھیں گے جس میں بہت سے لوگ جما ہوں گے یہ بہت خوشی کا موقع ہے دروسا ہوا اپیسوڈ ہے سچوالا جی کے لائیو روپن ڈسکشن والے سیریز کا اور آج ہمارے پورے ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس سے اوپر ہو گئے ہیں تو یہ بہت خوشی کا موقع ہے یہ کامیابی ہے اور یہ سبھی ہمارے درشک اور بھائی ان کی محبت کی وجہ سے ہو پایا آپ سب لوگوں کا پیار ہے آپ سب لوگوں کے سرحانہ ہے اس وجہ سے ہم سب لوگ یہاں تک پہنچے ہیں یہ ہمارا پورا پریوار یہ پریوار دن پر دن بڑھ رہا ہے آپ سب لوگ ایک پریوار کا حصہ ہیں یعنی ہم آپ کے ساتھ چڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ چڑے ہیں اس طرح سے یہ جنڈنا ایک طرح کا پریوار جو ہے بن گیا ہے تو یہ مبارک باتی یہ کانگریچلیشن صرف میرے یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہم سب جو ہے اس کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی کے موقع پر ہم لوگ جو ہے جمع ہوں گے اور ایک خوشی کا اظہار کریں گے ظاہر بات ہے یہ آواز جو سچائی کی آواز ہے یعنی اسلام نامی جھوٹ کے بالمقابل کھڑے رہنے والی یہ سچائی کی آواز اس آواز کو دنیا تک پہنچنا ہے دنیا کے ہر پر تک پہنچنا ہے تو اس میں آپ بھی جس طرح سے دامیں درمیں سخنیں جو آپ کوشش کرتے ہیں جو آپ کی جو ہے جو کوششیں ہیں ظاہر بات ہے اس کے نتائج اس کے ریزلٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یقینا یہ آپ لوگ خود بھی جو ہے مبارک بات کے مستحق ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں تو اور ایک بات یہ ہے کہ آج دو سوہ اپیسوڈ بھی ہے اور آج جو ہے ایک لاکھ سبسکرائبرز بھی ہو گئے ہیں اور آج ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایک ہزار میمبرز بھی بن چکے ہیں یا ایک ہزار سے زیادہ چلے گئے میمبرز جو اس ٹائنل کے میمبرز بھی ایک ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اس اعتبار سے کئی ساری خوشیوں کی باتیں ہیں کئی ساری خوشیاں اکھٹی ہو گئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے غم تو زندگی میں ہر ایک کے ساتھ جڑے ہیں ہر ایک کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ غم ہوتے ہیں لیکن خوشیوں کے موقع بہت کم کم آتے ہیں انسان کی زندگی میں تو یہ خوشی کا موقع ہے یقیناً آپ لوگ بھی اس خوشی میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کریں گے تو میں سب سے یہ ریکوست کروں گا کہ اس خوشی میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اور رہیں اور ہم لوگ خوشی منائیں گے ایک سلیبریٹ کریں گے اس دن کو تو سارے نو بجے ضرور آپ لوگ اپنا وقت نکال کر اپنے جو بھی آپ کے جاننے سمجھنے والے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں تو بہت سے لوگوں تک یعنی ملتب ہم پرسو سے کوشش کر رہے ہیں بے شمار لوگوں کو لوگوں نے جو ہے یہ اس بات کی اطلاع دی تو اس کا ملتب کتنے ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے ہزاروں لوگوں تک اور جن جن تک یہ بات پہنچی یہ اطلاع پہنچی وہ سب کے سب خوشی کا اظہار کرنے لگے تو ان کا ایک کہنا تھا کہ ہم ہم وقت نکالیں گے اس میں شریک ہوں گے اگر وقت نہ بھی نکلا نکلے تو جو ہے ہم یوں سمجھئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو بے شمار لوگ ہم اپنے آپ کو ہمارے ساتھ ہونے کا جو ہے وعدہ کیے ہیں اب وہ جب بھی موقع ملے گا یہ اس اسٹین کو جوائن کریں گے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ خوشی میں آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ یعنی برابر کے شریک ہیں تو چلیئے جناب اب ہم یہاں ارادت چاہتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے دو بجے ملیں گے پھر سے دوسرے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں دھلیوات شکریہ خدا حافظ دوسرے اپیسوڈ میں گھنٹہ موسیقا 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 موسیقا